بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہمیں جو پڑھنا ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے نور شاہ کی حالات زندگی نور شاہ سے پہلے جو ہم نے سابق پڑھا وہ تھا عبرت اور عبرت کے سوال جواب ہم نے پڑھے لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نور شاہ کی حالات زندگی کیونکہ نور شاہ جو تھا نور شاہ سری نگر کے ڈالگیٹ علاقے میں ناؤ جولائی انیس سو چھتی سیسے کو پیدا ہوئی بیئے کرنے کے بہر سرکاری ملازمت اختیار کی مختلف آدم پر فائز رہ کر چیف ایگزیکیٹو آفیسر جے انڈ کے انرجی ڈیولیمنٹ ایجنسی کی حسیت سے ملازمت سے سبق دوش ہوئی نور شاہ نے اپنی عدبی زندگی کا آغاز بائیس سال کی عمر میں کیا جب ان کی پہلی کہانی نلنی انوان کے تحت فلمی و عدبی محنامہ شمہ نئی دہلی کے جنوری انیس سو اٹھاونیسوی کے شمارے میں شائع ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب اردو جب اردو افسانہ عالم شباب میں قدم رہ رہا رکھ رکھا رکھ رہا تھا اس کا بہت آپ کی کہانیاں مختلف جلائے میں چھپنے لگے آپ ریاست کے ایک معتبر اور معروف افسانہ نگار کی حصیت سے جانے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں آپ اردو کے موجودہ عدبی منظرنامے پر اپنے گہری مشاہدے اور پور اسلوب بیان کے بل بوتے پر تونہ اور زندگی آمیز تخلیقات پیش کرنے والو میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں اس وقت تک نور شاہ کے افسانوں کے جو مجموع شائع ہو کر دادی تحسین حاصل کر چکے ہیں ان کے انوانات بے گاٹ کی ناو ویرانے کے پھول من کا آنگن اداس اداس ایک کی رات ملکا گلے پتن کی محق بے سمر سچ اور اسمان پھول اور لہو ہیں ہاں فنی اعتبار سے فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہنیاں اور ڈرامے اس منجے ہوئے بھنکار کے موئی کلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے جس میں انہیں مہرانہ مہرانہ مہرانے قدرت حاصل ہے یعنی ماہرک اس میں وہ طاقت رکھتا تھا ماہر تھا آف کہانی گھٹلے اور اس میں جمالیاتی انصد شامل کرنے کے گرز سے بخوبی واقف ہیں پیارے بچوں یہ تھا یہ ہے نور شاہ کی حالات زندگی اور اس کا عدبی کارنامہ انشاءاللہ قل ہم اس کی پوری لسن اس نے جو لسن آپ کے نسابی کتاب یعنی صفح نمبر صفح نمبر چون پڑا وہ جو لکھی ہے درج ہے انشاءاللہ ہم وہ پڑھی گئے اس کا نام ہے پھول پھول جائے آسمان پھول اور لہو اللہ حافظ موسیقی